موسیقی موسیقی اسلام علیکم ملیلس کچن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے لائک کرنا ہے اور اگر چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو لیجئے جنہ آپ سب دھنیا ہم نے لے لیا ہے اور اس کے ساتھ رکھا ہے پودینہ یہ بہت فریش ہے تو اس کے ساتھ رکھی ہیں ٹیماتر جو کہ بہت ہی فریش ہیں اور ٹیماتر تو میرے فیویٹ ہے اور جی اسلاد میں ان کو ایسے ہی کاٹ کے استعمال کرتی ہوں اور ہر ریسپی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ہیں فریش ٹیماتر فریش پودینہ اور فریش دھنیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج میں نے ملویا ہے کیونکہ اس کے بھر چٹنی جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہے دہی کی چٹنی میں ہم ڈالتے ہیں پودینہ اور پھر یہ ڈالتے ہیں سبس دھنیا وغیرہ تو ریسپی بناتے ہیں آج ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں پایا کے ریسپی یہ ہیں پائے بڑے پائے ہیں تو آج جو ہے ہم اس کی ریسپی بنا رہے ہیں ریسپی بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے میں نے ان کو بوائل کر دیا تھا پانچ سے سات منٹ کے لیے اور یہ کافی سوفٹ ہو گئے ہیں ان کو جب بھی بوائل کریں آپ نے پریشر گوکر میں ہی بوائل کرنا ہے اور ڈھکن جو ہے آپ نے اس کا بلکل نہیں ہیٹانا اس کے اوپر سے ویٹر بلکل نہیں ہیٹانا جب آپ نے بوائل کرنا ہے تو چلے کو جو ہے آپ نے آف کر دینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے جب اس کے اندر سے گیس بلکل ختم ہو جائے اور اس کی آواز بلکل ختم ہو جائے تب آپ نے اس کا ویٹر اتار دینا ہے ان کو میں نے بوائل کر کے ایک درف رکھ دیا اور لے لیا اپنی خوبصورت سیر کڑھائی اور اس کے اندر آپ ڈال دیں گھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو میں نے یہ حسب مناسب جو ہے گھی ڈال دیا آپ جتنا بھی کھائیں اتنا ڈالیں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پایا کے اندر لے سوتی ہے آپ نے تھوڑا ہی گھی استعمال کرنا ہے کیونکہ وہ خود ہی اس کے اندر اوائل ہوتا ہے تو آپ نے اوائل کو کم ہی استعمال کرنا ہے تو ایک میں نے لے لیا ہے پیاس اور اس کو میں کاٹ رہی ہوں گھی میرا گرم ہو گیا ہے تو اب جو ہے اس کے اندر ڈائریکٹ ہم پیاس کاٹ کے ڈال دیں گے اور جی پیاس اگر آپ زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے پیاس کا فلیور تو آپ نے آدھا کلو پیاس تک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیاس کا فلیور جو ہے وہ مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا تو میں نے صرف ایک میڈیم سائز کا پیاس لے لیا اور اس کے اندر جو ہے کاٹ کے ڈال دیا اور پیاس کو ہم کریں گے پھر فرائی اور اس کا کلر کریں گے ہم گولڈن براؤنز زیادہ ڈائرک نہیں کریں گے آپ نے جب بھی پایا بنانا ہے تو آپ نے میری باری ریسیپی کو زیادہ ٹرائی کرنا ہے اس ریسیپی سے آپ کے پائے اتنے مزیدار بنیں گے اتنے کہ آپ بالکل دوسری ریسیپی بھول جائیں گے یہی ریسیپی آپ ڈائی کریں گے بہت ہی آسان ریسیپی ہے کچھ لوگ سب کچھ ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں پھر بناتے ہیں تو لیسن تھا اس کو میں چپ کر کے ڈال دیا جو لوگ پائے کو ڈال کے اس کے اندر پیاس ٹماٹر لیسن ادرک سے کچھ ڈال کے چڑھا دیتے ہیں تو اس کے اندر سے سمیل آتی ہے تو سمیل کو ریموو کرنے کے لئے ہم نے اس طرح سے بنایا ہے سب سے پہلے ان کو بوائل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لگانا ہے ایک قسم کا آپ بولیں تڑکا لگا دیا تو آپ نے لگانا ہے تڑکا تو تھوڑا سا کلر اس کا جو ہے وہ گولڈن ہو گیا ہے تو اب ہم نے ایک پیارا سا خوبصورا سا ٹماٹر لے لیا اور ٹماٹر کے آپ نے یہ والے پارٹ ریموو کر دینے ہیں جو بلیک ہوتی ہیں تو آپ نے ان کو ریموو کر دینے ہیں فریش ٹماٹر کو ٹپرا ہے وہ آپ نے اس کے اندر دال دینا ہے تمکہ ٹماٹر جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈائریکٹ کاٹ کے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ تو taught me بنا کے اس کو ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو الگ سے ایک ٹچ دیا ہے تو یہ میں اس کے اندر ڈائریکٹ ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں دو ٹماٹر ایک پیاز ڈالا ہے دو ٹمارٹر ڈالے ہیں بس یہ زیادہ کچھ نہیں ڈالا لیکن یہ بنے کے بہت زبردست کیونکہ اس کی جو رسیپی ہے وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی ایک مختلف انداز سے رسیپی دے رہی ہوں کیونکہ یہ میں اکثر بناتی رہتی ہوں اور پائے جو ہے ہمارے گھر میں بہت شوق سکھا جاتے ہیں آئے روز جو ہے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ہمارے گھر پائے بنتے رہتے ہیں تو بکری کے بھی بنتے ہیں آج ہم نے بڑے لیا تو بڑے پائے جو ہیں وہ عید پر اکثر لوگ بناتے رہتے ہیں اگر عید پر آپ بنا رہے ہیں اور آپ نے یہ والی رسیپی دیکھ کے بنائی ہے تو امید ہے کہ آپ کے پائے بہت زبردست بنیں گے یہ ساری چیزیں جب گل چکی سوفٹ ہو چکی تو اب میں نے اس کے اندر ابلے ہوئے جو پائے ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر میں نے مس مسائلہ جات کون کون سے ایڈ کرنے ہیں اور کب کب ایڈ کرنے ہیں اگر آپ نے مناسب ٹائم پہ مناسب مسائلہ جات ڈالے تو آپ کی یہ رسیپی پرفیکٹ بننے والی ہے آپ نے کہیں جانا نہیں آپ نے ادھر ہی رہنا ہے نمک جو کہ آپ لوگ ہس پہ زکا ڈالتے ہیں ہر رسیپی میں تو آپ نے ہس پہ زکا ڈالنا ہے اس کے بعد پوڑر ڈالنا ہے اندو چمچ اور حلدی تو لازمی ہی ڈالنے آپ نے اور لال مرچ کا پوڑر بھی آپ نے ڈالنا ہے اور یہ کالی مرچ تو اس کا پ مچھ کرتے ہیں یہ پاپریکا پہww decision پاپریکا پہھی پ پکmentation پاپیوٹر بنے گا یہ سال میں میری بھی ڈالیں گے پاپری کا پولر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے شمیلہ میرچ ایک تو گرین ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے ریڈ جو ریڈ والی ہوتی ہے اس کو سکھا کے اس کا پولر بنا لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں پاپری کا پولر اسے کیا ہوتا ہے جس چیز میں بھی آپ ڈالیں گے یہ اس کو فوڈ کلر دینے کا کام کرتا ہے اور یہ بہت ہی پرفیکٹ ہوتا ہے جو آپ نے اچھی ریسی بھی بنانی ہے اس کے اندر آپ نے لازمی ڈالا ہے پائے کو ہم نے جب ویل کیا تھا یہ کافی سوفٹ ہو چکے تھے جب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہڈی سے بلکل الگ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے اتنے اچھے سوفٹ ہوئے ہیں اور ان کی خوشبو جو ہے جب میں نے اس کے اندر مسالہ جات پھالے تو ان کی خوشبو ایک الگ سے آ رہی تھی بہت مزے کیا رہی تھی اور میرے کچن میں کافی اچھی خوشبو پھیل گئی تھی تو کافی سارے لوگ آئے تھے کچن میں پوچھنے کہ آج آپ کیا بنا رہی ہیں تو میں نے کہا آپ یہ دیکھ لیں کہ میں آج بنا رہی ہوں پائے کی ریسپی جو کہ بہت اچھی اور بہت اچھی اور بہت دیفرنٹ قسم کی ریسپی ہے آپ نے اس طرح سے کبھی نہیں بنایا ہوں گے اگر نہیں بنایا تو آج سے ہی بنایا اگر آج پائے نہیں ہے اگر نہیں تو مگوال ہے اور لازمی یہ والی ریسپی ٹرائی کریں تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے مسالہ جات تو ڈال دیئے ہم نے اب پانچ منٹ تک تو لازمی اس کو فائی کرتے رہنا ہے اور فلیم آپ نے تیز رکھ لینی ہے اور اب جی اس کا تو ہم نے گریوی بھی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک گلاس جو ہوتا ہے آدھی کلو والا وہ آپ نے پانی کا ڈال دینا ہے زیادہ پانی آپ نے اس کے اندر بلکل نہیں ڈالنا یہ جو ہے ایک گلاس پانی یہ پرفیکٹ ہوتا ہے اور جی اس کے اوپر پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے فلیم جو ہے آپ نے کرنا ہے میڈیم اور اس کے اوپر لگنا ہے ڈھکن پھر آپ کی یہ جو ریسی پی پرفیکٹ بننے والی ہے پائی جو ہے وہ آل ریڈی سوفٹ ہیں باقی جو اس کے اندر ہم نے مسالہ جاتھ ڈالے ہیں وہ ان کو جو ہے گریوی میں مکس ہو جائیں گے تو یہ ڈھکن ہم نے لگا دیا ہے پانچ منٹ ہو چکی ہیں پانچ منٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو گریوی ہے کافی اچھے ذرکی سے بن چکی ہے اور پائی جو ہے وہ مزید سوفٹ ہو چکی ہیں بہت ہی اچھے بنیں گے بہت ہی مزید بنیں گے آپ نے بلکل اسی طرح سے بنانے گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بازار سے جو آپ لیتے ہیں پائی ان سے بھی یہ بہت اچھے اور بہت مزید بننے والے ہیں پائی جو ہمارے بن کر اتیار ہو گئے ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے یہ کھلے سا برتن لے لینا ہے کیونکہ یہ لیسدار ہوتے ہیں اور کسی اس کو بند ڈکبے کے اندر یا تانگ برتن کے اندر بلکل نہ ڈالیں بلکہ اس کو آپ نے کھلے برتن میں ہی ڈالنا ہے یہ لیسدار ہوتے ہیں تو ان کو پھر سارف کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہیں تو کھلے برتن سے اس کو سارف کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو یہ پرفیکٹ بن چکے ہیں آپ نے مجھے کمیٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی ہے یہ والی ریسپی امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھے لگی ہوگی تو آپ دیکھئے یہ ریسپی بنائیے اور مجھے فیڈبیک لازم کیجئے گا شکریہ باتنے کے لئے اللہ حافظ